اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محافظ عبداللہ مکہ مکرمہ کی آج کی اس شام کے ساتھ آپ سب کو خشام دید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلی دفعہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی میں نے شہر عبراہیم خلیم کی ویڈیو بنائی تھی اور اس وقت بارہ ربیع الاول تھا آج میں اجیاد کے روڈ پہ کھڑا ہوں اور اس وقت یہ جو میرے پیچھے آپ ہوتل دیکھ رہے ہیں یہ ہے فدق شہادہ اس طرف سے جو روڈ آ رہا ہے یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ کودئی کی طرف سے آ رہا ہے اور سیدھا حرم شریف کی طرف جا رہا ہے اگر آپ عمرہ کر چکے ہیں حج کر چکے ہیں تو آپ کو اس روڈ کے بارے میں پتہ ہوگا اور اگر آپ نے حج یا عمرہ نہیں کیا تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی معلومات ملیں گے اور اس روڈ کے بارے میں بھی آپ کو کچھ انفرمیشن مل جائے گی آپ کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ تو انشاءاللہ آج ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اجیاد کی اور یہاں سے فندق شہادہ سے لے کے انشاءاللہ حرم تک جائیں گے پھر حرم سے دائیں طرف مڑنے کے بعد وہ بھی علاقہ اجیاد کا ہی آ جاتا ہے اجیاد صد ہے اجیاد مسافی ہے بہت سارا بہت بڑا علاقہ ہے یہ بھی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ جو آپ دیکھ روڈ اوپر سے کودائی کی طرف سے آ رہا ہے اور اجیاد کا علاقہ تقریبا جہاں سے گاڑیاں گھوم رہی ہیں وہاں سے تقریبا اجیاد کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد اجیاد کے علاقہ شروع ہونے کے بعد اگر آپ اس طرف سے آئیں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ کے صرف یہ چند ہوتل ہیں یہاں تک اس کے بعد کوئی ہوتل نہیں ہے فائر بر گیٹ ہے اور جگہ خالی ہے اور ساتھ ہی یہ ٹاورز شروع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ان ٹاورز کی بھی آپ کو ویڈیو اندر سے ویڈیو دکھاؤں گا انشاءاللہ ویزٹ کراؤں گا ہر ٹاور کا علیدہ علیدہ انشاءاللہ آپ کو ویزٹ کراؤں گا تو ہم یہاں سے شروع کر رہا ہیں اجیاد کا علاقہ جو شروع ہو رہا ہے شروع میں تو کوئی دکان یا ہوتل کھلا ہوا نہیں ہے رمادہ ہوتل اس ہوتل کے پیچھے ہے رمادہ ہوتل بھی بن رہے صرف یہ مطعم البدر کھلا ہوا ہے مطعم البدر کھلا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بیہائشی ہوتل نہیں کھلے ہوا بیہائشی ہوتل اگر کوئی کھلا ہے کہ یہ فندق الشہدہ ماشاءاللہ کھلا ہوا ہے اور بہت اچھا ہوتل ہے فائی سٹار پیٹھے گریبہ ہوتل ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتل ہے تو اب ہم اس طرف چلتے ہیں حرم شریف کی طرف جیسے میں نے آپ کو بتایا فائر برگیٹ ہمارے اٹھے ہاتھ کی طرف فائر برگیٹ ہے یہ ٹاورز ہیں یہ سارا یہ جو ہے یہ سارا فندق السہدہ السہدہ ہوتل ہی ہے سارا ٹوٹل السہدہ ہوتل ہے اور یہاں پر اس طرف السہدہ ہوتل کی جو پارکنگ ہے پارکنگ گہریہ اس طرف ہے اگر آپ اپنی گاڑی سے آتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی پارکنگ گہریہ میں کھڑی کر سکتے ہیں یہ جو اس طرف آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ساری جب بسیز جب چلتی تھی تو وہاں سے اس طرف سے بسیز آتی تھی اور اندر داخل ہو جاتی تھی تو سارے جتنے خجاج کرام تھے یا ظاہرین تھے یا محتمرین تھے وہ یہاں پر بسیز آتی تھی بسیز میں بیٹھنے کے بعد یہ گیٹ لے گئے ہوئے ہیں گیارہ نمبر دس نمبر نو نمبر اسی طریقے سے یہاں سے آتے تھے اور بس اس طرف سے واپس نکل جاتی تھی پیاس لگ رہی ہے پانی لے لے اور پھر انشاءاللہ باقی سفر آپ کا شروع ہے پانی لینے کے بعد انشاءاللہ آپ کو باقی علاقہ جتا ہوں اجزیات ہی طرف سے پورا علاقہ انشاءاللہ اسلام علیکم یہ جوز بھی آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ پانی بھی بھی سکتے ماشاءاللہ تبارک اللہ فریج پانی سے بھری ہوئی ہے پانی آپ نے پینا ہے تو آپ جتنا چاہے پانی ماشاءاللہ پی سکتے ہیں یہ باہر سے آیا ہے اور یہ تھنڈا ہے اندر رکھ کے تھنڈا نہیں ہوگا یہ آپ کے سامنے فندوق ایلاف المشاعر ایلاف المشاعر ہوتل ماشاءاللہ ایلاف المشاعر ہوتل کھلا ہوا ہے اجزیات کی طرف بھی ماشاءاللہ بہت سارے ہوتلز کھلے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ کافی لوگ آ جا رہے ہیں ٹیکسی وغیرہ بہ آسانی مل رہی ہے سواریاں ماشاءاللہ آ رہے ہیں جا رہی ہیں مکارم مکارم اجیاد ہندوق مکارم اجیاد مکہ یہ بھی ماشاءاللہ کھلا ہوا ہے ریانہ اجیاد ہوتل ماشاءاللہ یہ بھی کھلا ہوا ہے کافی رونے کے لگی ہوئی ہیں یہاں پر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول نظر آ رہا ہے ہوتل کے نیچے جو شاپس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ساری کھلی ہیں یہ دیکھیں جی مہتمیرین اچھا اگر ہم اس طرف سے اس طرف سے ہم اگر اوپر چلے جائیں جو راستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو وہاں پر بھی بہت سارے 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار ہوتل ہیں بہت اچھے ہوتل ہیں یہ جو آپ ٹاور دیکھ رہے ہیں سب سے اس طرف والا ٹاور یہ جو درمیان میں ہے سکرین کے درمیان میں یہ یہ سویس ہوتیل ہوتل ہے سویس ٹل اور پھر اس کے بعد یہ جو درمیان میں ہے یہ آ جاتا ہے کلاک ٹاور کلاک ٹاور کے بعد جو اس طرف ایسا ہی ہوتل وہ سویس المقام ہوتل کے لائے جاتا ہے اس وقت جو سویس ٹل ہے یہ بند تھا تقریباً ڈیڑھ ہفتہ دو ہفتہ پہلے تو بند تھا پتہ نہیں اس وقت چل رہا ہے یعنی المقام سویس المقام ہوتل کھولا تھا تو یہ ہم اجیاد کے ہوتل کا جو ایریا ہے وہ تقریباً ہم کراس کر چکے ہیں اور اس راستے پہ چل پڑے ہیں جہاں سے حرم شریف کی طرف حوام پیدل جاتی ہے جانے کے لیے یہاں سے گاڑیوں کا جانا ممنوع ہے اس طرف گاڑییں نہیں آتی کافی دیر ہو چکا کافی عرصہ ہو چکا یہ جو آپ پل دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ رنگ روڈ پہلا رنگ روڈ جو حرم کی اطراف میں گھومتا ہے انشاءاللہ اس کا ایک سکیچ بنا ہوا ہے حرم شریف کا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پورا سکیچ لکھاؤں گا اور اس کا بھی انشاءاللہ پورا وزٹ کراؤں گا تو یہ جی ہم فرسٹ رنگ روڈ کے نیچے سے گزرتے ہوئے یہ سویس آٹیل کے پاس سے انشاءاللہ میں گزروں گا لگ تو ایسے رائے جیسے اب بھی بند ہی ہے سویس آٹیل بند ہے سویس آٹیل بند ہے بالکل یہ جو آپ ٹاورز دیکھ رہے ہیں یہ جو ہوتل دیکھ رہے ہیں یہ ان ٹاورز سے ہٹ کے ہیں یہ پرانے والے ہیں یہ صفوات الگفران ہوتل یہ سارے ماشاءاللہ کلے ہیں دارالیمان رویال ہوتل دارالیمان رویال صفوہ اور چیت صفوہ رویال ہوتل یہ سارے ہوتل ماشاءاللہ کلے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے جو شاپس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نیچے جو شاپس ہیں وہ ساری کی ساری کلے ہیں یہ یہاں سے جو سفید سفید تائل شروع ہو جاتی ہے سفید یہاں سے حرم شریف کی حرم شریف یہاں سے تقریباً شروع ہو جاتا ہے یہ واش رومز ہیں لیڈیز واش روم اور اس طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی جینٹس واش روم یہ واش روم اگر باب فہد باب عبدالعزیز یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کینگ عبدالعزیز گیٹ ہے یہاں سے اگر آپ نکلیں گے اجیاد کی طرف چڑھیں گے سفید رویال اورکٹ اور جینٹس واش روم کے درمیان میں یہ روڈ ہے اگر آپ کینگ عبدالعزیز دروازے سے نکلتے ہیں تو الٹے ہاتھ کی طرف چلیں گے تو آپ کو ادھر والا واش روم مل جائے گا اور اگر آپ رائٹ ہینڈ چلے جائیں گے تو کینگ فہد کے سامنے جو واش رومز ہیں وہ آپ کو مل جائے گے تو لیجیے یہ حرم شریف تک ہم پہنچ گئے اور اب رائٹ ہینڈ کی طرف میں جاؤں گا اور آپ کو رائٹ ہینڈ پہ جو ہوتل ہیں ان کا آپ کو لیجی دیں یہ بادشاہ کا محل ہے جو سکرین میں آرہا یہ بادشاہ کا محل ہے اس پوری لائن میں آپ کو صرف بادشاہ کا محل ہی ملے گا کوئی ہوتل نہیں ہوتل سارے آپ کی دائی طرف ہے سب سے پہلا ہوتل فندق الماسا فندق الماسا ہوتل یہ بادشاہ دیکھتے ہیں فندق الماسا ہوتل کھولا یہ نہیں ماشاءاللہ لوگ جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں میں نے ابھی تک لائسنس آج لائسنس تو نہیں لیا جو نکالتے ہیں لیکن دیکھتا ہوں آزان ہونے والی مغرب کی تو کوشش کروں گا اندر جانے تھی ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کو نہیں جائے لیجیے خندق الماسا کھولا ہوا ہے الماسا ہوتل ماشاءاللہ تبارک اللہ الماسا ہوتل کھولا ہے از کل مقام ہوتل کھولا ہے لیکن ان کے نیچے جو شوپس ہیں وہ بند نظر آ رہی ہیں آئس کریم کی مقام بند ہے اور اس کے ساتھ والی مقام سالون تھا سالون کا جو بورڈ ہے وہی ہٹ رہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی خندق میریڈیا میریڈین کے نام پہ دو ہوتل ہیں ایک میریڈین ٹاورز ہیں جو کدئی میں ہیں اور ایک ہوتل ہے جو یہ آپ کے سامنے یہ میریڈین ہوتل میریڈین میریڈین ہوتل تو ماشاءاللہ کھولا ہی نظر آ رہا کہ میریڈین ہوتل ماشاءاللہ کھولا ہی نظر آ رہا ہے جی لائٹن کی نظر آ گئی تھی یہ دیکھیں جی میریڈین ہوتل کھولا ہوتا ہے مکہ میریڈین اچھا جی میریڈین ہوتل کے بعد خندق جواد وغیرہ آتے ہیں اور کچھ شوپس آتی ہیں دیکھتے ہیں شوپس کھولی ہیں بند ہیں کیا صورت کے حال میں لی جئے یہ شوپس تو ساری تقریباً بند ہیں بقالہ بھی بند ہیں کریانہ سٹول دے وہ بند ہیں ساری تقریباً ہندو جواد اکتاج لائٹیں جلی ہوئی ہیں ہوتل کھولا ہے یہ ازکا صفا ازکا صفا ہوتل بندھ اچھا جی آزان ہو گئی میں نے موبائل بند کر دیا تھا کیونکہ اگر چالو رکھا تو بول نہیں سکتا تھا تو انہیں کہا کہ آزان تب کے لیے میں ویڈیو بند کرنا اچھا جی ہم پہنچے تھے ہندک جواد ہندک جواد ماشاءاللہ کھلا ہوا ہے جواد ہوتل کھلا ہوا ہے اور اس کے بعد کنوز اجیاد جو ہوتل ہے کنوز اجیاد ہوتل بند ہے کنوز اجیاد ہوتل کی نیچے کی جو شوق سے وہ بھی بند ہے ہندک انوار ابزیافہ یہ ماشاءاللہ کھلا ہوا ہے سرایہ بند ہے یہ ہندک سرایہ اجیاد بند ہے ہندک انوار ابزیافہ ماشاءاللہ کھلا ہوا ہے اور حجاج کی رام کا سامان بھی ہے یہ میرا خیال ہے ملیشیا کی حجاج ہوں گے جو ملیشیا کی حجاج ہوتے ہیں ان کا سامان ہے صحیح ہوتا ہے ہندک طلع البدر یہ بھی میرا خیال ہے بند ہے لیکن ان قریب کھلنے والا ایسے بھی لگتا ہے ہندک میرا اجیاد میرا ہوتل ہندک میرا بند ہے ہندک دانتال تاج ہندک دانتال تاج کھلا ہوا ہے ہندک دانتال تاج کھلا ہوا ہے شوپ ہوتل کے نیچے جو شوپ تھی وہ بند ہے سرایہ ایمان ہوتل ہندک ہے لیکن محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ ہم قریب انشاءاللہ کھلنے والا لائٹیں جلی ہوئی ہیں انشاءاللہ کھلنے والا ہوگا ہندک ملاک اجیاد یہ بھی بند ہے گروز ٹلوطنی بند ہے یہ ساری شوپ ہوتل اس طرف کا جو ایریا ہے جیسے شارعہ ابراہیم خلیل کا ایریا تھا وہ آباد تھا اور شارعہ ہجرہ تقریبا تقریبا زیرہ آباد تھا اس طریقے سے یہاں پر جو شہدہ والا جو روڈ ہے وہ آباد ہے واقعی جو ہے وہ آباد نہیں لگ رہا یہ چھوٹی سی ایک مارکیٹ ہے اسی روڈ پہ یہ مارکیٹ ماشاءاللہ کھلی ہوئی ہے مارکیٹ تو ماشاءاللہ کھلی ہوئی ہے سارا سامان لگا ہوا ہے مارکیٹ کھلی ہے یہ اپنا سامان رکھ رہے ہیں یہ بھی دکان کھلی ہے البرکہ ہوتل بند ہے ہندوک البرکہ مودہ البرکہ مودہ ہوتل بند ہے اجیاد الزہابی ہوتل بند ہے شوپس یہاں کی ساری بند ہیں دلہ اجیاد ہوتل ایک معروف ہوتل ہے وہ دیکھتے ہیں اللہ یعنی ماشاءاللہ ہندوک واحد اجیاد ہوتل کھلا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو شوپس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ساری کھلی ہوئی ہیں یہ سامنے جو یہ جو ہوتل آپ دیکھ رہے ہیں یہ دلہ اجیاد ہوتل ہے دلہ اجیاد ہوتل کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ بھی دیکھ لیتے ہیں دلہ اجیاد ہوتل بند ہے جماعت کھڑی ہو گئی اب انشاءاللہ نماز پھڑنے کے لیے جائیں گے آخری ہوتل یہ آپ کو دکھاگوں پہ انشاءاللہ مجھے نماز مل جائے گے حرم شریف کے اندر نہ سبھی حرم شریف کے باہر ہی انشاءاللہ مل جائے گی یہ ہوتل بھی بند ہے باقی ہوتلز یہاں پر بند ہیں لولو شرک ہوتل بند ہیں باقی ہوتل سارے بند ہیں تو اب انشاءاللہ نماز پھڑنے کے لیے جائیں گے حرم شریف میں ادا کی میرے پاس پرمیٹ تو نہیں تھا لیکن ماشاءاللہ مجھے نماز ادا کرنے دی اب الحمدللہ نماز ادا کرنے کے بعد واقعی تیاری کر رہا ہوں آپ سب سے اجازت چاہنے سے پہلے ایک گزارش کرتا ہوں اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچھے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ